اسلام علیکم ناظرین پاکستان ٹائم نیوز پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے اپوزیشن جماعتوں کو انتخابی اصلاحات پر مذاکرات کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ یہ حکومت اور اپوزیشن کی بات نہیں بلکہ ملک میں جمہوریت کے مستقبل کی بات ہے قومی اسمبلی میں بجٹ اجلاس کے افتتام پر تقریب کے دوران عمران خان نے کہا کہ حکومت کی جانب سے تجویز کی گئی اصلاحات ایک سال سے پڑی ہوئی ہیں اور اس پر اپوزیشن کی جانب سے کوئی بحث نہیں ہوئی وزیراعظم کا کہنا تھا کہ میں اپوزیشن سے بات چیت کرنے کی درخواست کروں گا کیونکہ یہ ملکی جمہوریت کا مستقبل ہے مزید تفصیلات جاننے سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل پاکستان ٹائم نیوز کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کر دے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے واضح رہے کہ حکومت کی جانب سے ہلکا بندیاں عبادی اور ووٹرز کی بنا پر الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کو متعرف کروانے اور آورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے سمیت متعید معاملات پر اپوزیشن کو بات چیت کی دعوت دی جاتی رہی ہے وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم الیکشن لڑے اور کسی کو یہ خوف نہ ہو کہ میں دھاندی کے باعث ہار جاؤں گا عمران خان نے کہا کہ ابھی بھی سیند اور زمین انتخابات میں یہ تنازہ ہوا کہ دھاندی ہوئی ہے وزیراعظم نے مزید کہا کہ دو ہزار تیرہ کے انتخابات میں انہوں نے دھاندی کی شکایت کی اور چار ہلکے کھلوائے گئے ہم نے ایک سو تیتیس میں سے چار ہلکے کھلوانے کا مطالبہ کیا تھا عدالت میں جا کر کیس لڑ کر وہ ہلکے کھلے ہم دوہزار تیرہ کے الیکشن پر جوڈیشن کمیشن کی سفارشات ہیں ہم اس نتیجے پر آئے ہیں کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین لائی جائے اگر اپوزیشن کی کوئی اور تجاویز ہے تو ہم سننے کے لیے تیار ہیں ناظرین اب ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر اپوزیشن کو حکومتی تجاویز پر کیا اعتراض ہے اپوزیشن یماتوں نے انظام آئد کیا ہے کہ متنازہ انتخابی اصلاحات کے بل کو طریقہ انصاف کی حکومت کی جانب سے جلد بازی میں پارلیمان سے پاس کروانے کا واحد مقصد اگلے عام انتخابات میں منظم دانلی کی راہ ہمار کرنا ہے دوسری جانب حکومتی حضرہ یہ موقف اختیار کیا ہوئے ہیں کہ اس مجوزہ بل میں شامل شکے جیسا کہ بیرون ممالک مقیم پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دلوانا اور آئندہ عام انتخابات میں الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کا استعمال وغیرہ در حقیقت ملک میں انتخابی عمل کو شفاف بنانے کے غرصے ہیں اور شفافیت پر مبنی یہی اقدامات اپوزیشن کو پریشان کیے ہوئے ہیں روام آکے آغاز میں حکومت کی جانب سے قومی اسمبلی میں ایک ہی روز میں 21 بل انتہائی اجلت میں منظور کروائے گئے تھے جن میں الیکشن ایک ترمیمی بل 2020 بھی شامل تھا اگرچہ حضب اختلاف کی جماعتوں کی طرف سے ایک ہی روز میں منظور کرائے گئے تقریباً تمام بلوں پر تنقید ہوئی مگر سب سے زیادہ تنقید الیکشن ایک ترمیمی بل پر ہوئی تھی جس کا سلسلہ اب بھی جاری ہے اپوزیشن جماعتوں کا دعویٰ ہے کہ موجزہ بل کو قومی اسمبلی میں لانے سے قبل اس کو قائمہ کمیٹی میں اس طور پر زیرے بحث نہیں لائے گیا جس طرح کی بحث اس انتہائی اہم معاملے پر ہونی چاہیے تھی ناظرین آپ کی یاد دھیانی کرواتے چلیں کہ یہ بل قومی اسمبلی میں اتفاق رائے سے منظور کیا گیا تھا مگر اب اہم مرلا اس کا سینٹ سے پاس ہونا ہے اور اپوزیشن جماعتوں کا کہنا ہے کہ وہ ایسا نہیں ہونے دیں گے قومی اسمبلی کے ڈپٹی سپیکر کی جانب سے روز کو مطل کر کے اجلت میں اس بل کو منظور کروانے پر اپوزیشن جماعتوں نے اس کے خلاف طریقے عدم اعتماد لانے کا اعلان بھی کیا تھا مگر اہم سوال یہ ہے کہ حضب اختلاف کی جماعتوں کو اس بل پر اعتراض کیا ہے اور حکومت اس کی کیا وضاحت پیش کرتی ہے حضب اختلاف کے سب سے بڑی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کے رکنے قومی اسمبلی موسین شاہ نواز رانجا کا کہنا ہے پاکستان میں شرح خوان کی اتنی تسلی بخش نہیں ہے جس ملک میں لوگوں کی اکثریت کو پیسے نکلوانے کے لیے ایٹی ایم مشین استعمال نہ کرنا آتا ہو وہاں ووٹنگ مشین کا درست استعمال کیسے ممکن ہو پائے گا ناظرین آپ کی رائے میں کون سی جماعت شفاف الیکشن کے حق میں ہے اور کون سی جماعت شفاف الیکشن کی راہ میں رکاوٹ ہے اپنے خیالات کا ایزار کومنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائٹ شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں